السلام علیکم ایروند کیسے ہیں آپ سب لوگیں کہ آپ کو سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شکفتالی اور وہ کیسے تھا ہوں گے صدر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بہتی نائی سا فیکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا آئیکنز کا کریئٹ کرنے جا رہے ہیں یوزنگ ایش ٹی ایمل ان سی ایس 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 سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے کہ اس کوائیٹ انفرمیٹیو فور یو اور اگر آپ نے بھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کرلے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور گوڈ کمنٹ پاس کرنا مد بھولیے گا سو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس کی دو فائل کریے کیوئی ہیں اور میں نے ان کو لنک کیا ہوا ہے سو بلکل اس ٹریک سے جو ہے وہ سٹارٹنگ سے گو تھرہ کریں گا لیکچر کو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک کلاس بنا لیتی ہوں رو کی اور رو کی کلاس بنانے کے بعد میں اس میں ایک کلاس بناتی ہوں بی ٹی این کی کہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہم پہلے جو ہے وہ ایش ٹی ایمل کو گو تھرہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایکسٹینشن دی ہوئی ہے تو نومیٹی کلی ہمارے پاس ڈیٹا گیٹ ہوتا رہتا ہے سو یہاں پر we can create a بی ٹی این کلاس اور بی ٹی این کلاس کے اندر اگین ہم ایک بیک گراؤنڈ کی کلاس لیں گے اور بی ٹی این کلاس کے باہر آ جائیں گے آپ اور وہاں پر آپ ایک آئیکن گے اچھا اوپر ہم نے جو بوڈی سٹرپ کا لنک دیا وہاں سیڈین لکھ کے فونٹ آسم کا آپ سرچ کر لیجے گا اور یہیزی وہاں سے آپ کو سیڈین مل جائے گا جو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے کلاس کے بعد یہ کہاں سے ملے گا یہ میں نے بہت دفعہ این ایڈر ویڈیوز میں بتایا بھی ہے آپ کو یہاں پر ہم انسٹراغرام لے لیتا ہے اور انسٹراغرام کو یہاں پر کلوز کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ یہ تو ہو گیا پہلا بٹن اس بٹن سے میں بہار رہا ہوں اسی کو ہی کوپی کر لیں سیلیکٹ کریں کسی کو بٹن بنانے ہیں آپ یہاں سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد کنٹول بھی سے پیس کر دیں اور ایک بٹن جنریٹ ہو گیا اب یہاں پر آپ یوٹیوب کا کال کر دیں آپ کسی کا بھی آئیکن یہاں پر گیٹ کر سکتے ہیں اور آپ آئیکن کو بڑھا بھی سکتے ہیں فیلال ہم یہاں تھری لے رہے ہیں یہاں پر گیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر گیٹ کر سکتے ہیں کنٹول بھی فر پیسٹ انسٹرگرام کے بعد میں یہاں پر یوٹیوب کے بعد میں گتھپ کا دیتیوں لنک ٹھیک ہے جس طریقی سے میرے تین آئیکن سکتے ہیں اور میں ہی سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارا ہی سکتے ہیں وہ وائنڈ آپ ہو جاتا ہے اب پڑھتے ہیں ہم اپنے css کی طرف بہت ہیڈ بہت ہی اٹریکٹیو بنا دے گا آپ کے اس ماثرے کو سب سے پہلے بائیڈ پر مینڈیٹری سیٹنگس ہے جنکا ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں height 100vh اسی کے ساتھ ہمیں ہمیں باقراؤنڈ لائٹ پنگ یا چلیں سمپل پنگ رکھ لیتے ہیں اندس کلر ڈسپلی فلاکس جسٹیفائی کانتنٹ سنترد اندن آلائن آئیٹم بھی ہم سنتر رکھیں گے and then margin from all sides ہم فلا زیرو رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی so background finish ہوگے now move on the row row ki class آپ کے پاس بن کر آ جائے گی then gap gap ہم رکھیں گے 10px among the icons display again select on the flags and then justify content ہم again رکھیں گے centered and after that align item ہم center ہی رکھیں گے and flags direction ہم we are not in a column so here we select row okay simple next class btn سب سے پہلے width 70px آپ increase or decrease کر سکتے ہیں height height we will keep 70px and then position relative form size to rem to رکھ دیتے ہیں پہر آپ اپنے vertices decrease obviously کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہے ہیں again again display میں flags دیتی ہوں justify content centered and then again align item ہم center ہی okay جی so یہاں btn کی code بھی ختم ہو گیا اب ہم ڈی بیٹن کی اوپر جو 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 ہم نے کلاسس لگائی ہے آئی کی ہم ان کو یہاں پر آئیں گے جو COLOR میں ان ساب کا PINK رکھ دیتی ہوں مطلع وہ مطلع وہ ڈیجائبل ہو جائیں گی اور جیسے ہور جائے گا تو پھر وہ اینی میٹ کریں گی ٹھیک ہے جی نیکسٹ پر آتا ہی نیکسٹ پر آتا ہیں نیکسٹ جتنے بھی اپنے آئیکن بنائے فب کی کلاس کے ساتھ transition افیکٹ دالیں گے ان سب میں all 0.3 2nd is and out ٹھیکی پھر بعد btn over اور اور کے ساتھ ساتھ میں background کی کلاس کو بھی یہی پڑی کیونکہ میں دونوں میں سیٹنگ سیمیلر کرنی ہے میں background کی کلاس بھی یہی دیتی ہوں transform scale 0 ٹھیکی then btn hover dot fab we are going to implement the color hash color code implement 0 to b2b ہی ہم یہ افیکٹ چاہتے ہیں ڈا اچھا آپ چینج کرنا چاہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں اس تکلی ڈپایڈ ڈیپایڈ 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 and then scale we are going to implement 1.6 رکھ لیتے ہیں ڈیپایڈ so implement the background class our background keantar we are going to implement z-index minus 1 and then position ڈیپایڈ and then top and left ڈیپایڈ zero with 70% and height 70% and then background white white and then border radius we are going to implement 50% and transition ہم apply کر دیتے ہیں all uh zero point three second ہی رکھتے ہیں and is and out ٹھیک ہے جی اس کو ریول کرتے ہیں left click کر کے ریول ان فائل ایکسپلورر اور اس کو رن کر آکھے چیک کرتے ہیں آپ کے تینوں آئیکن یہاں ڈیزائن ہو چکے ہیں جیسے آپ ماؤس کرسل لے جائیں گے now you can see they are giving you the hoover effect nicely اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیکن انڈیگیٹ کر سکتے ہیں کولمز میں چاہیں یا رو میں چاہیں vertically or horizontally depend آپ کے اوپر گیرد ہے so i hope lecture clear ہو گیا ہوگا video کو like کرنا channel کو subscribe کرنا اور بال ایکن کو press کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں another exciting tutorial کے ساتھ جب تک اللہ حافظ